اسلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر ناظرین میں آپ کو سفاری گارڈن کا فیچر بتاؤں گا اور اس کی سراؤنگ میں کون کون سی بڑی سوسائٹیز آ رہی ہیں اس ٹائم پہ کتنے پروجیکٹ یہاں پہ چل رہے ہیں سراؤنگ میں اور جو موٹر بے گزر رہا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پرانے کسٹمرز ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا یہ تمام باتیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے ہماری ویڈیو کو آپ لوگ اندر تک دیکھیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین سفاری گارڈن ہسنگ سکین کے اندر میرا سائٹ آفیس بھی موجود ہے ہمت گروپ کا اور اس کا جو مین بلیوارڈ ہے وہ دو سو دس فٹ کا ہے کارپٹی دیڑ سو فٹ کا بنایا گیا ہے یہ بلکل سامنے جائیں گے تو آگے میرا آفیس آپ کو ملے گا مین سوا سال روڈ کے اوپر یہ سوسائٹی ہے مین سوا سال روڈ بھی کارپٹ ہو چکا ہے جو کہ پچھلے پانچ سے چھ سالوں سے وہ ٹوٹا ہوا تھا بہت زیادہ اب فیروسکر روڈ سے سوسائٹی کے آنے میں دو سے تین مینٹ کا ٹائم لگتا ہے ساڑھے چار کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کو میرے پہلے بھی بتایا تھا کہ موٹروے قریب سے گزر رہے جو لاہور سے جو بھاول نگر تک جو موٹروے بنے گا سی پیک والا یہ منصوبہ ہے اور جو کہ بہت جلد جو یہ شروع کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سراؤنڈنگ میں اگر ہم سوسائٹیز کی بات کریں تو سینٹرل پارک کا اے ون بلوک کی جو ایکسٹینشن آ رہی ہے ایکزیکٹیو اے ون کے بعد جو ایکسٹینشن کر رہے ہیں وہ بلکل ہمارے بیک سائٹ پہ آ رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین پنجاب کا سب سے بڑا پروجیکٹ الڈی سٹی وہ بلکل ہمارے بیک سائٹ پہ آ رہا ہے اور ہمیں ڈائریکٹ اپروچ ملے گی رنگ روڈ سے ہماری اس پروجیکٹ کو ڈی اور ای بلوک کے تھرو کیونکہ یہی روڈ آگے ہم ڈیڑھ سو پٹ تک آگے لے کے جا رہے ہیں یہ ڈی اور ای بلوک تک یہ جا رہے ہیں اور ہم نے اس لیے اپنی پہلے سے تیاری رکھی ہے کہ ہم نے ہم فیچر رنگ روڈ سے ڈائریکٹ اپروچ لینی ہے اور اکبال سیکٹر سے ہوتا ہوا مطلب جنا سیکٹر سے ہوکے پھر اکبال سیکٹر تک پھر آگے رنگ روڈ کو جائے گا اور ناظرین یہاں پہ ہم ڈیڑھ سو پٹ کا روڈ اس لیے ہم نے بنایا تھا تو بلکل جو یہ جو ڈیڑھ سو پٹ وائیڈ جو روڈ ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے ڈی اور ای بلوک سے پہلے پہلے تک ڈی اور ای بلوک کا کام جو بہت جلد شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ سب سے بڑا پروجیکٹ اس کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ بہریہ کا ہے بہریہ ایڈیوکیشن اینڈ میڈیکل سیٹی بلکل ہمارے سامنے ہیں مین سوہ سل روڈ پہ ہم سے ایک کلومیٹر آگے بہریہ کا پروجیکٹ آتا ہے جو کہ مکمل بن چکا ہے پھر ایک اور بڑی زبردست نیوز یہ ہے کہ بہریہ ای ایم سی سے بہریہ ایڈیوکیشن اینڈ میڈیکل سیٹی ڈائریکٹ ایک روڈ جا رہا ہے جو کہ ٹچ کرے گا بہریہ اورچرڈ کو اور بہریہ اورچرڈ یا رائیونٹ روڈ پہ جانے کے لئے آپ لوگوں کو رینگ روڈ یا سوہ سل روڈ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے بہریہ ای ایم سی کے اندر انٹر ہونا ہے وہاں سے ڈائریکٹ آپ لوگ رائیونٹ روڈ پہ بہریہ اورچرڈ میں انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ دو سال کے اندر اندر جہاں پہ منصوبہ تیار ہو جائے گا موٹروے والا تو پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں آپ نے ٹریولنگ کرنی ہوگی تو مین سوہ سل روڈ کے اوپر انٹرچینج بنے گا پہلا انٹرچینج جو وہ اس مین سوہ سل روڈ کے اوپر آئے گا یہ رینگ روڈ سے جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے ہلو کی رینگ روڈ کے قریب جو الڈی سٹی کا جو رینگ روڈ ہے وہاں اس کے قریب سے جو ہے وہ شروع ہوگا موٹروے اور یہ آگے بھاولنگر تک جائے گا قصور سے ہوتا ہوا تو جب یہ موٹروے بنے گا ناظرین تو آنے والے ٹائم ہیں یہ سفاری گارڈن کی جو ویلی ہوگی اس کی جو ورث ہوگی یہ لیک سٹی جیسی بن جے گی ہے یہاں پہ پندرہ سے بیس گھرپے فی مرلے کے حساب سے یہاں پہ پلاٹ ہو جانے ہیں اس ٹائم پہ بھی آپ دیکھیں ہم نے دو ہزار کنال آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی اوہنر نے دو ہزار کنال یہاں پہ ڈیولپ کر دیا ہے یہ میند بلیوارڈ بلیتے ہیں اب ماشاءاللہ اس پہ ہائی رائز بلڈنگ بن چکی ہیں جو پلاٹ کسی ٹائم پہ ناظرین جو چالی سے پنتالیس لاکھ کا تھا آج سے دو سال پہلے یہی پلاٹ سوا کروڑ میں ملتے ہیں یہاں پہ چار چار مرلہ میں اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ ابھی بھی ہمارے پاس ریزیڈنچل پلاٹ موجود ہیں جن کی پرائیسز جو ہیں تین مرلہ جو پلاٹ ہے پلاٹ ناظرین ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ اس سوسائٹی کے اندر کم سے کم تیرہ لاکھ کا بھی آپ کو آف گراؤنڈ پلاٹ مل جاتا ہے ڈیر ای بلوک کے اندر تیرہ سے پندرہ لاکھ تک جاتی ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں ڈیر ای بلوک کے اندر ساڑھے چار لاکھ سے بکیم ہوتی ہے پھر یہی پلاٹ آپ کو ساڑھے بائیس لاکھ کا ملے گا چار سال میں پیمٹ کریں کبزہ ایک سے ڈیر سال میں مل جائے گا ڈیر ای بلوک کا کسی بھی ٹائم پہ بھی جو ہے ناظرین وہ ڈیولپنٹ کا کام شروع کر دیا جائے گا پھر آپ سی بلوک کی ہم بات کرتے ہیں تو سی بلوک کے اندر سی ون کی ایکسٹینشن آئی تھی مطلب سی بلوک کی ایکسٹینشن لاؤنچ کی گئی تھی جسے سی ون کا نام دیا گیا تھا اس میں آن گراؤنڈ پلاٹ ہیں چار سال کے ٹائم پہ اس میں پانچ پرلے کی بکنگ جو ہے ناظرین وہ سات لاکھ کے قریب ساڑھے سات لاکھ کی ہوتی ہے اور منثل انسٹالمنٹ اس میں پچیس دار بنتی ہے اور ریٹ جو ہے انتیس سے تیس لاکھ ہے مطلب پانچ پرلے کا پلاٹ جو ہے وہ کامپنی کا ریٹ جو ہے انتیس سے بتیس لاکھ روپے ریٹ چل رہے اور کم سے کم کیش والے جو پلاٹ ہیں یہاں پہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک میں یہاں پہ جو پرائیسی سے پانچ پرلے کی بیس لاکھ سے لے کے اٹھائیس لاکھ چھبیس لاکھ تک یہ ریٹ چل رہے ہیں جو آن گراؤنڈ کیش پہ آپ کو ملیں گے اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لیں گے انتیس لاکھ سے بتیس لاکھ میں آپ کو پانچ پرلے کا پلاٹ ملے گا پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں ناظرین گرینڈ موسک تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کے درت لگائے گئے ہیں لائٹس لگائی گئی ہیں یہ کمرشل ایریا ہے اس روڑ کے اوپر یہ ایٹی فٹ وائٹ روڑ ہے اس کے اوپر ناظرین کمرشل چار مرلہ پلاٹ آپ کو مل جائے گا انسٹالمنٹ پہ مل جائے گا بیس لاکھ سے بکنگ کروائیں فہوری قبضہ لے لیں پوزیشن اماؤنڈ دیکھیں اس کے علاوہ یہ ایک سو بیس فٹ وائٹ روڑ ہے اس کے اوپر ناظرین کمرشل پلاٹ مل جائیں گے کیش پہ مل جائیں گے 65 لاکھ سے 75 لاکھ کی رنگ میں مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ روڑ ڈیٹھ سے فٹ وائٹ روڑ ہے اس کو پر آٹھ مرلے کا پلاٹ آپ کو کیش پہ مل جائے گا ناظرین یہاں پہ کیش کی جو پرائسیز ہیں وہ ناظرین ایک کروڑ سے سوک کروڑ ہے آگے جب جائیں گے آپ ڈیر ای بلوک کی طرف جائیں گے اس کے اوپر ہمارے پاس بے تہاشا پلاٹ ہیں آٹھ پرلا میں انسٹالمنٹ پہ جن کی پرائسیز شروع ہوتی ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ سے ڈیٹھ کروڑ کے قریب اس کی پرائسیز ہیں بکنگ چالیس لاکھ سے ہوتی ہے پوزیشن اماؤنٹ دے کے کبزہ لے لیں ہمارے پاس آف گراؤنڈ آن گراؤنڈ تمام چیزیں موجود ہیں کمرشل ریزیڈنشل تمام چیزیں موجود ہیں کمنگ سون انشاءاللہ یہاں پہ نئی ڈیل آ رہی ہے ڈیر ای بلوک کی مطلب ڈیب لوگ میں کچھ لیمٹیڈ پلاڈ دیے جائیں گے لیمٹیڈ سے ہوں گے اس کے علاوہ گھروں کا منصوبہ یہاں پہ آ رہا ہے پھر یہاں پہ ٹاؤن ہاؤسز کا آ رہا ہے ٹاؤن ہاؤسز میں ہم ایک بیڈ ٹو بیڈ ٹھری بیڈ تک کے اپارٹمنٹ دیں گے چار سے پانچ سال کے انسٹالمنٹ پلین ہوگا گھروں کا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ گھروں کا منصوبہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ اس میں پانچ سے آٹھ مہات کے اندر ہم قبضہ دیں گے تو بہت جلد وہ بھی شروع ہو جائے گا ابھی تک وہ اناؤنس نہیں ہوا بکنگ کے لیے حمد گروپ کی ٹیم چرابتہ کریں اپنا پلات ریسیل کروانے چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ ہماری ٹیم چرابتہ کریں میرا آفیس سینٹر پارک کے اندر بھی موجود ہے سفاری کے اندر بھی موجود ہے آپ لوگ فورا ہم سے رافتہ کریں آپ نے بکنگ کنفرم کروائے لڈی ایسے اپروڈ پروجیکٹ سستے پلات ہیں ان فیچر یہاں پہ جو بھی پلات آپ لیں گے ان کی پرائسیز ڈبل نہیں ہوں گی ناظرین یہ جب آپ کو بیس لاکھ پچیس لاکھ کا پلات مل رہے ان کی جو پرائسیز اون کراونڈ پلات ہیں ناظرین یہ ساٹھ سے ستر لاکھ کا پلات ہوگا جب موٹر بے کا کام شروع ہو جائے گا جو تیرہ پندر لاکھ کا آپ کو پلات مل رہا ہے ڈی ای بلوک میں جو وہاں پر ڈیویلپنٹ شروع ہوگی وہ پلات بھی تیس پہنچیش لاکھ کا ڈیریکٹ جائے گا جیسی وہاں پر ڈیویلپنٹ کا کام شروع ہوگا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آنے والے ٹائم میں سفاری گارڈنٹ کا جو ریڈ ریٹ ہوگا یہ بہت اچھا ہوگا یہ لیک سٹی جیسا بنے گا کیونکہ اس کا انفرسٹرکچر بہت اچھا بنے گیا ہے مین چیز ہوتی ہے مین بلیوارڈ مین بلیوارڈ پہلی دو سو دس فٹ کا رکھ دیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹا روڈ یہ ہم نے تیس فٹ کا دیا گیا ہے اور ناظرین بہت اچھا پروجیکٹ ہے یہاں پہ آپ اپنی بوکنگ کنفرم کروائیں سراؤنڈنگ پہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں رینگ روڈ سے ڈائریکٹ اپروچ مل رہی ہے پھر جو ہے وہ موٹر وے ہے پھر اس طرف سے ناظرین جو ہے فروش بلوڈ سے جو ہوتے بن چکا ہے تمام سولیاتی جا رہی ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ تھوڑا سا ویٹ کیر لیں جو ہمارے پرانے کسٹمرز ہیں انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much